اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ٹی پی لنک وائللس ڈیوائز کے بارے میں بتانا چاہوں گا آج ہم جو کنفیگریشن کریں گے وہ ہے آرچر وان سیون فائف زیرو موڈل ای اے پی ٹو فور فائیو یہ امیڈا کنٹرولر کے ساتھ کمپیٹیبل ہے مینز کہ یہ آپ کا کنٹرولر ڈیوائز کے ساتھ کمپیٹیبل ہے اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ ڈیوائزز ہیں پوری آفیس میں آپ ڈیوائزز منیج کر رہے ہیں تو آپ کے لئے سیپریٹ سیپریٹ ڈیوائز کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ ایک وائی فائی کنٹرولر لگا لیتے ہیں تو وہ بھی ٹی پی لنک کا وائی فائی کنٹرولر ہے اس کو میڈا کنٹرولر کہتے ہیں وہ یہ سافٹر بیس بھی ہے ہارڈ ویر بیس بھی ہے سافٹر بیس میں آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو کسی مشین پر انسٹرول کر کے یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک ڈیوائز پرچیز کر لیں تو دوستو اس کا کنٹرولر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موڈن 20 30 40 یا جتنی بھی ڈیوائزیں ہیں آپ اس کو ایک ہی ڈیوائز سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کا پیس وڈ چینج کرنا ہے تو آپ ایک ہی ڈیوائز سے پیس وڈ چینج کر سکتے ہیں یا سکیورٹی چینج کرنی ہے مینز کہ آپ نے کوئی بھی اس میں کنفیگیشن کرنی ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ یا اپلوڈ کا پروفائل لگانا ہے یا کسی کو رسٹکٹ کرنا ہے تو ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ اس وائی فائی کنٹرولر سے جو کنٹرولر ڈیوائز سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ جو ڈیوائز ہے جس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں یہ ای اے پی ٹو فور فائف موڈل ہے یہ کنٹرولر بیسٹ ہے یہ کنٹرولر کو سپورٹ کرتی ہے تو اس کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں کنفیگریشن کس میں کیسے کنفیگریشن کریں گے کیا اس میں کر سکتے ہیں تو دوستو اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم اس میں دیکھتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں یہ کہ آپ نے اس کے لینڈ کی ڈیوائز جو ہے نیٹور کارڈ کو آپ نے اس کا کوئی بھی سٹیٹک آئی پی دے دینا ہے 192.168.0 کی رینج میں کوئی بھی آئی پی دے دیں کیونکہ اس کا بائی ڈیفالٹ آئی پی ہے وہ ہے 192.168.0.254 یہ ڈیوائز کا تو آپ کوئی بھی آئی پی اپنے لینڈ ڈیوائز کو دے دیں لینڈ ڈیوائز کا اپنے لینڈ ڈیوائز دینے کے بعد آپ اس کو بروزر میں ایکسس کیجئے اور یہ یوزرنیم پیسپٹ پوچھے گا آپ اس کا یوزرنیم پیسپٹ لگائیں بہت ڈیفالٹ میں یہ یوزرنیم پیسپٹ اس کا ہے وہ ہے ایڈمن ایڈمن ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ابھی یہ پوچھ رہے ہیں سیٹ اپ ہے نیو اکاؤنٹ کہ آپ اس اکاؤنٹ کو کیونکہ اب ہم نئی ڈیوائز کو کنفیگیشن کرنے جا رہے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ نیا یوزر آپ نے کیا کرنا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایڈمن ہی رکھ رہے ہیں اب وہ پیسپٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ پیسپٹ کیا رکھ رہا ہے ہم اس میں کوئی کار دیتے ہیں اس کے بارے میں تاکہ ہم اس کو ایک دفعہ کنفیگیشن کر لیں آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی پیسپٹ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کریں گے یہاں پہ یہ بیسک سیٹنگز ہیں آپ یہاں سے اس کی سیٹنگ کر بھی سکتے ہیں کہ اس نے بتایا ہے کہ آپ نے 2.5 جو گیگا ہیٹس فائلس ریڈیو کو اون اینیبل کرنا ہے جو نہیں جو اگر آپ اینیبل نہیں کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو انچیک کر دیں اگر اینیبل کرنا چاہیں گے تو چیک کر دیں اسی طرح سے 5G کو یہ دونوں بینڈ ہے ہمارے پاس یہ دول بینڈ سپورٹڈ ہے دیوائیس ہے اس میں دونوں بینڈ اس کو آپ اینیبل کر سکتے ہیں اور اس کا ایسس آئیڈیا آپ رکھ دیں کوئی بھی آپ رکھ دیں آپ اس کا رکھ دیں آپ وائ فائی رکھ دیں جو بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اس کا پیس فرڈ رکھ دیں کوئی بھی ٹھیک ہے یہ میں نے ایک سمپل سا پیس فرڈ رکھا ہے آپ نے سمپل نہیں رکھنا آپ نے ایک پرپر سکیو اور پیس فرڈ رکھنا ہے تو یہ تو ہو گیا 2.4 کی اور ہم 5G کی کریں گے 5G کو ہم وائ فائی ڈیش فائیو جی کر دیں گے سو کہ ہمیں پتہ چلتا رہا ہے کہ یہ فائیو جی کا بینڈ ہے ٹھیک ہے اس کا بھی کوئی پیس پیٹ رکھ دیں بشک وہی رکھ دیں جو بھی ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ ایک سکیور پیس پیٹ رکھیں تاکہ آپ کا سسٹم کوئی ہیک نہ کر سکے ہم اس کو سیف کر دیتے ہیں اب یہ اپلائنگ میں چلا گیا ہے یہ ابھی سیٹنگ سیف کر رہا ہے تو ہمارے پاس جو اب آ جائیں گی یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کر دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آگئے یا نہیں آگئے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں ابھی میرے خلال میں یہ ری بوٹ ہوا ہے تو یہ آگئے یہ دیکھیں وائی فائی آگیا اور وائی فائی فائی جی آگیا تو یہ دونوں بینڈ آگئے ہیں ہمارے پاس ہم جنس سے بھی کنیکٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ وائی فائی جو سیمپل ڈوائس ہے یہ 2.4 ہے جو ڈوائی سے 2.4 کو سپورٹ کرتی ہیں وہ اس وائی فائی سے کنیکٹ ہو جائیں گی جو 5 جی کو سپورٹ کرتی ہیں وہ 5 جی والے سے کنیکٹ ہو جائیں گی 2.4 والے جس سے کنیکٹ ہوں گی اس کی میکسیم سپیڈ آپ کو جو ملے گی 50 ایم بھی ملے گی آپ کے پاس بھلے 500 ایم بھی کا لنگ کو آپ کو جو سپیڈ ملے گی وہ 50 ایم بھی ملے گی جو ڈوائیس 2.4 کو سپورٹ کرتی ہے اگر آپ کی ڈیوائس جو 5G کو سپورٹ کرتی ہے تو جتنی سپیڈ آپ کو مل رہی ہے اگر 500 ہے 200 ہے 300 ہے جتنی بھی آپ کو اس ڈیوائس پہ اتنی ہی سپیڈ ملے گی 5G یہ بینڈ جو ہے اس کی بینڈویتھ زیادہ ہے لیکن اس کی رینج کام میں 2.4 کی جو نیرو بینڈ ہے لیکن اس کی رینج زیادہ ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس بات ہے دوستو یہ دیکھیں آگے اس میں دیکھیں گے ہم جتنے بھی کلائنٹ کنیکٹ ہوں گے یہاں پہ ہمیں کلائنٹ شو ہو جائیں گے یہ پھر بینڈ ہمارا ہو رہا ہے کہ اس بینڈ کے ساتھ کتنے کلائنٹ کنیکٹ ہے اس بینڈ کے ساتھ کتنے کلائنٹ کنیکٹ ہیں یہ ہمیں بتا چل جائے گا اس کی سکیورٹی کیا ہے اس میں پوٹل اس کا اینیبل ہے ڈیسیبل ہے ویلن آئیڈی کیا ہے گیس نیٹورک اس کا اینیبل ہے ڈیسیبل ہے یہ آ جائیں گے کلائنٹ کے لیست آ جائے گی جو لوگ ہونگے بلوک ہی ہوں گے جو عنیبل ہوں گے ہم run پر آ جائیں گے ثبت ہم واللس پر آتے ہیں واللس میں جو ہم سیٹنگ کر کے آگے ہیں شروع میں بھی ہم نے یہاں سیٹنگ کنا اس کے بعد اس کے بارے میں سے ہی ماہر آپ اس کو اینبل کر دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کے ایک پلیس ہے دوسری پلیس پر جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ بہترین آپ کو دے گا کنیکٹیوٹی دے گا ٹھیک ہے دین مور سیٹنگ میں جائیں گے یہ آپ کے فریکنسی ریلیٹڈ جو ہے کنفیگریشن آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کو کوشش کریں کہ اس کو نہ چینج کریں جو ڈیفالٹ ہے یہ آپ کا پورٹل آ جائے گا پورٹل میں آپ نے جو پورٹل کی کنفیگریشن آپ نے کرنی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں کون سا وائ فائی آپ نے اس اس آئی ڈی جو لگانا چاہ رہے ہیں پھر آپ پورٹل کے ذریعے آپ ایکسس کر سکتے ہیں اس کو یوئرل سے بھی کر سکتے ہیں مینز پھر ویلین آئی ڈی ہے ویلین آئی ڈی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سیپریٹ سیپریٹ ویلین آئی ڈی بھی سائن کر سکتے ہیں 2.4 اور 5 جی کو میک فلٹرنگ ہے میک فلٹرنگ سے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی میک فلٹرنگ کر سکتے ہیں یا الاؤ ڈیوائسز ڈال سکتے ہیں یا ڈینائے کنا چاہ رہے ہیں ان کو ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی برشانی نہ ہو یا آپ ان جن لوگوں کو جن ٹویسز پہ الاؤ کنا چاہتے ہیں صرف اسی پہ الاؤ کریں سکیجولر ہے سکیجولر اگر اینیبل کریں گے تو آپ سکیجولر اینیبل کر سکتے ہیں اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ یہ اتنی دیر تک یہ چلے ریڈی آف ہو جائے یا آٹومیٹیکلی نیٹ بند ہو جائے نیٹ چل جائے مطلب مینز کے ایس 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 ای совсем ایڈی آف ہو جائے گا یہ آپ پھر اپاپ منز اس کا پروفائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ possible جس پروفائل کے جس کے ساتھ اسیسٹ کرنا آپ اس کیسا ہم durch کر سکتے ہیں کہ آپ کو باند اس پروفائل کے ساتھ یہ والا والا بی ایس این بھی آ فکر سکتے ہیں تو آپ دونوں کو اس کو کر سکتے ہیں سیٹنگ کر سکتے ہیں باند پ ، اس میں بھی اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں اور then quality of insurance quality of services ہے یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں then اور اس طرح کی options ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہیں management ہے management میں آپ آ کر آ کر اس کا جو ہے اس کو static جو ip sign کر سکتے ہیں جو dynamic ابھی dynamic ہوا ہے dynamic کر سکتے ہیں اگر static کریں گے تو static بھی آپ use کر سکتے ہیں اس میں system log ہے web server یہ different management access ہے اور اس طرح کے جو different options ہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک LED control ہے کیلڈی کو on off کرنا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں SSH سے کرنا ہے enable disable کرنا ہے SSH کو بھی کر سکتے ہیں server کو SNMP بھی کر سکتے ہیں اس device کو monitor کرنے کے لئے then system is system کا جو ہے account management کے آپ کا old user کیا تھا password کیا تھا اگر آپ اس کے password چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا جو ہماری configuration تو یہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پساندہ آئی ہوگی اور آپ کے لئے فائدہ میں ثابت ہوگی تو دوستو میرے چینل کو آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دیکھنے کو ملیں اور آپ کے لئے آسانی پیدا ہو ہوکے دوستو آپ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ